بسم اللہ الرحمن الرحیم معزہ اسازہ اکرام گزشتہ ویڈیو میں ہم بات کر رہے تھے کہ لارڈ سکیل اسیسمنٹ میں ٹیسٹ ایڈمسٹیٹر نے ڈے وائز کس طرح سے ڈیوٹی پرفارم کرنی ہے اس ویڈیو میں ڈے فائیو کی اکٹیوٹیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ پانچمیں دن ٹیسٹ ایڈمسٹیٹر نے کون کون سی اکٹیوٹیز پرفارم کرنی ہے اور کس طرح سے پرفارم کرنی ہے ڈے فائیو کا پیکٹ جب ٹیسٹ ایڈمسٹیٹر کھولے گا تو اس میں سب سے پہلا جو پیکٹ ہے وہ انگلیش ریڈنگ پیراگراف کا ہے انگلیش ریڈنگ پیراگراف کا ایک پیکٹ ہے جب اس کو کھولیں گے تو اس کے اندر سے ایک پیچ نکلے گا جس کے اوپر بقیدہ طور پر ہدایات دی ہوئی ہیں اور ایک انگلیش کا پیراگراف ہے اب یہ پیراگراف جو ہے بچوں سے آپ نے ریڈنگ کروانی ہے جو بچے آپ نے سیلیکٹ کیے ہوئے ہیں ترتیب وائز آپ نے بچوں سے اس پیراگراف کو ریڈ کروانا ہے اب انگلیش کا پیراگراف ہے تو آپ نے بچوں کو رول نمبر وائز جو آپ نے سیلیکٹ کی ہوئے ہیں رول نمبر وائز ترتیب وائز بچوں کو بلانا ہے اور یہ پیراگراف آپ نے بچوں سے ریڈ کروانا ہے اس کے ساتھ ہی اس کی او ایم آر شیٹ ہے بابر شیٹ ہے تو جب آپ نے بچے کو اپنے پاس بلانا ہے او ایم آر شیٹ آپ نے فیل کرنی ہے تو کون سی چیزیں آپ نے چیک کرنی ہے جب بچہ جو پیراگراف پڑھنا شروع کرے گا تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ انگلیش پیراگراف کو بچہ ساٹھ سیکنڈ میں کتنے الفاظ پڑھتا ہے کتنے ورڈ پڑھتا ہے ایک تو جب بچہ ریڈ کر رہا ہے تو آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ بچہ ساٹھ سیکنڈ میں کتنے ورڈ جو ہے وہ انگلیش کے ریڈ کرتا ہے تو ساٹھ سیکنڈ میں جتنے ورڈ پڑھے گا آپ نے بابر شیٹ پہ وہ منشن کر دینے ہے کہ ساٹھ سیکنڈ میں اس نے فرض کریں کہ پچاس ورڈ پڑھے ہیں تو آپ نے پچاس کر دینے ہیں دوسرا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مکمل پیراگراف بچے نے کتنے سیکنڈ میں پڑھا ہے فرسٹ ہے کہ فرسٹ ایک منٹ میں ساٹھ سیکنڈ میں اس نے کتنے الفاظ پڑھے ہیں کتنے ریڈ کیے ہیں دوسرا یہ کہ بچے نے مکمل پیراگراف کتنے سیکنڈ میں ریڈ کیا ہے تو اس کو بھی آپ نے منشن کرنا ہے ساٹھ سیکنڈ میں کتنے ورڈ پڑھے ہیں اس نے اور مکمل پیراگراف اتنے کس نے سیکنڈ میں پڑھا ہے دو باتیں ہوگی اور تیسری چیز جو آپ نے نوٹ کرنی ہے بچہ جب پڑھ رہا ہوگا کہ بچے نے پڑھتے ہوئے پیراگراف میں غلطی کتنے غلطیاں کتنی کی ہیں اس کی ایرر کتنی ہیں بقیدہ جو او ایم آر شیٹ ہے اس پہ ایرر کا دیا ہوئا ہے تو آپ اس کو ایکس ایک غلطی کرتا ہے تو ایکس لکھ دیتے ہیں دو کرتا ہے تو ایکس لکھتا ہے تیر کرتا ہے تو ایکس بعد میں ایکس کاؤنٹ کر کے تو آپ کہتے ہیں کہ اس نے بچے نے پانچ غلطیاں کی تھی تو آپ او ایم آر شیٹ میں اس کو بقیدہ طور پہ ریفلیکٹ کر دیتے ہیں تو یہ ہے کہ جو انگلیش ریڈنگ ہے پیراگراف کی جو پیکٹ ون آپ نے کھولا تھا پیکٹ ٹو میں او ایم آر شیٹ ہے انگلیش کی اس میں آپ نے یہ تین چیزیں جو ہے بچے کی نوٹ کرنی ہے کہ کس طرح سے بچہ جو ہے وہ اس کو پرفارم کرتا ہے اور تیسرا جو ہے وہ انگلیش سپیکنگ ہے انگلیش سپیکنگ اب انگلیش جو سپیکنگ ہے اس کے ٹاپک دیئے ہوئے ہیں انگلیش کے دس ٹاپک دیئے ہوئے ہیں اب اسی او ایم آر شیٹ جو آپ کے پاس او ایم آر شیٹ پہلے موجود ہے اسی پہ انگلیش سپیکنگ کا بھی ایک پورشن دیا ہوگا ہے اور ساتھ لیا ہوگا ہے کہ گیون جی دی ہے اور ایک جگہ پہ جی ہے اور جی کا مطلب ہے گیون کے بچے کو آپ نے خود سے وہ ٹاپک دیا ہے اور ایس کا مطلب ہے سلیکٹ بچے نے خود سے جو ہے وہ ٹاپک جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے مطلب ایک بچے پہلے بچے کو ون روڈ نمبر کو آپ نے خود سے اگر ٹاپک دیا ہے تو آپ کہتے ہیں جی گیون اور دوسرا بچہ آکے خود سے اگر سلیکٹ کرتا ہے تو وہ ایس کو آپ نے ٹک کرنا ہے اس کے بعد جو ٹاپک بچے کو مل گیا تو پھر آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ بچہ جو ہے وہ کتنے سیکنڈ تک بولتا رہا اگر فرد کریں کہ مائی مدر کا ٹاپک آپ نے بچے کو دیا ہے تو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ بچہ جو ہے وہ مائی مدر کے بارے میں کتنی دیر تک جو ہے وہ بولتا رہا انگلیش میں بولتا رہا جب انگلیش کا سبجیکٹ آپ نے دیا ہے تو دیکھنا ہے کہ بچہ جو ہے وہ کتنے سیکنڈ تک مائی مدر کے بارے میں بولتا رہا اسی طرح سے دوسرا بچہ جس نے خود سے سلیکٹ کیا ہے اس نے مائی سکول کیا سلیکٹ تو وہ کتنی دیر تک جو ہے وہ کرتا رہا اور ساتھ وہاں پہ لسٹ دی ہوئی ہے کہ جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک ون آپ نے دیا ہے تو وہ اتنے سیکنڈ بچہ بولا ہے ٹو جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے تو اتنے سیکنڈ بولا ہے تو او ایم آر شیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہ آپ نے کیسے کرنی ہے تو یہ آپ کا جو ہے وہ انگلیش ریڈنگ اور سپیکنگ کی ایکٹیوٹی جو اس طرح سے مکمل ہو جائے گی نیکسٹ جو ایکٹیوٹی ہے وہ ہے اردو ریڈنگ اور سپیکنگ کی فرسٹ اسی طرح سے وہ پیراگراف ہے اردو کا پیراگراف ہے بچوں کو اسی طرح سے ترتیب وائز آپ نے بٹھانا ہے پہلا بچہ آئے گا پیراگراف کو ریڈ کرے گا اور آپ نے ٹیسٹ ارنسٹیٹر نے یہ دیکھنا ہے کہ بچہ ساٹھ سیکنڈ میں کتنے الفاظ پڑتا ہے ساٹھ سیکنڈ میں کتنے الفاظ پڑتا ہے آپ نے او ایم آر شیٹ میں اس کو درز کر دینا ہے اور پورا پیراگراف وہ کتنے سیکنڈ میں پڑتا ہے آپ نے اس کو بھی او اے م آر شیٹ پہ ببل کو فل کر دینا ہے اسی طرح سے جو ایرر وہ بچہ کرتا ہے ایرر کو آپ نے firefightax کے ساتھ اس کے لیے علیہ دا سے او اے م آر شیٹ ہے انگلیش کے لیے علیہ دا سے او اے م آر شیٹ ہے اردو کے لیے علیہ دا سے او اے م آر شیٹ ہے تو وہاں پہ آپ نے بقیدہ طور پہ ایرر بھی اسی طرح سے نشان لگاتے جائیں گے اور پھر آپ مینشن کریں گے کہ بچے نے پورے پیراگراف میں کتنی جو ہے وہ غلطیاں کی ہیں تو بقیدہ طور پر ان ایکس ایکس جو آپ نے غلطیاں جو ہے وہ نشان لگائی ہیں ان کی بھی نشاندہی کریں گے گویا کہ اس طرح سے ریڈنگ میں آپ نے تین چیزیں جج کرنی ہیں پہلا کہ ساٹھ سیکنڈ میں کتنے الفاظ پڑے ہیں دوسرا مکمل پیراگراف کتنے سیکنڈ میں پڑا ہے اور تیسرا جو اس میں پیراگراف میں اس نے غلطیاں کتنی کی ہیں تو یہ چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے او ایم آر شیٹ اس طرح سے آپ کی اردو ریڈنگ کی بھی مکمل ہو جائے گی اور تیسری جو اس میں چیز ہے وہ انگلیش ڈکٹیشن انگلیش ڈکٹیشن جو ہے وہ انگلیش کے لیے بقیدہ اسی طرح سے بچوں کو وہ پیپر دے دیا جائے گا بچوں کے پاس شیٹ ہوگی اور جو ٹیچر ہے ٹیچر کے لیے علیہ دا سے وہ پیج ہے وہاں سے وہ دیکھے گا اور وہ بولے گا ٹیچر جو ٹیسٹ ایڈمسٹیٹر ہے وہ ڈکٹیٹ کروائے گا بچوں کو اور بچے سننے کے بعد اس کو بقیدہ طور پر ڈکٹیٹ کریں گے انگلیش کو مکمل کریں گے جب انگلیش کو مکمل کر لیں وہ پیپر کولیکٹ کرنے کے بعد ان کو بقیدہ طور پر جو انگلیش ہے سوری اردو ہے اردو کی ڈکٹیشن دی جائے گی اور ٹیچر کے پاس وہ پیج علیہ دا سے اس کے پاس رہے گا بچوں کو ڈکٹیشن شیٹ دی جائیں گی اور جو ٹیسٹ ایڈمسٹیٹر ہے وہ ان کو ڈکٹیٹ کروائے گا علیہ دا سے ایک پیج جو ڈکٹیشن کا اس کے پاس ہوگا اس کے اوپر بقیدہ طور پر انسٹکشن ہے کہ کس طرح سے ان کو ڈکٹیشن کروانی ہے ریپیڈ کرنا ہے تو اس طرح سے پانچویں دن کی آپ کی جو ایکٹیوٹی ہے وہ مکمل ہو جائے گی انگلیش ڈکٹیشن کو آپ نے علیہ دا سے رکھنا ہے پیک کرنا ہے اور اردو ڈکٹیشن کو آپ نے علیہ دا سے پیک کرنا ہے اس طرح سے ڈے فائب کی آپ کی تمام ایکٹیوٹی جو ہے وہ مکمل ہو جائیں گی اور آپ ان کو علیہ دا علیہ دا سے پیک کریں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ڈے فائب کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ مکمل طور پر سمجھ آگی ہوں گی اگر کوئی کنفیوزن ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ